بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورت الطوبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 years کی دعوت جس کے ذریعہ اپنے قرآن پاک کو ہر عرب میں پھیلایا ہے تو اب اس کا ریزلٹ ہے کہ جو اس سورت الطوبہ کا حصہ ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ لوگوں نے اپنے حساب سے کہ جس سے ان کو چو چیز زیادہ یاد رہتی ہے جس سے تو اس طرح انہوں نے کیے تھے تو عربوں نے اس کا نام سورت البرات یعنی اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اگریمنٹ الگ ہو رہے تو یہ وہ والی سورت ہے اور پھر بعض لوگوں نے سورت الطوبہ پہ کیا کیونکہ طوبہ پہ بہت تفصیل سے آگے اہل ایمان پہ وہ حکم وہ چلے گا اور ابھی تک منکرین پہ بھی چل رہا تھا وہ بھی طوبہ کر لیں تو وہ اس میں بہت زیادہ تفصیل سے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرقین منکرین کے لیے ایک جو قرارداد جرم وہ دی گئی اور اس کی صدا کا آیا یہ اس کا کچھ حصہ 29 to 35 میں بھی اب اس کو پڑھ لیں گے اور اس وقت ہم اہل ایمان کے لیے صدا کا عمل کرنے کے طریقے کار کے ارشادات ہیں تو یہ پورا پڑھ چکے تھے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہو اس لیے میں اسے دیریکٹلی اس کا جو ترجمہ وہ ارز کر رہا ہوں اَلَا يُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا اَيْمَانَهُمْ وَهُمُّ بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمُّ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اَتَّخْشَوْنَهُمْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اَحَقُّوا اَن تَخْشَوْهُوا اِن کُن تُم مُؤْمِنِي اَلَا يَمَانَ کہ آپ اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے جنہوں نے اپنے قول و قرار کو توڑ دئیے اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے اور وہیں ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہوتا تو اب یہ اَلَا يَمَانَ کو یہ اسپیشلی ان پر فرمایا کہ اب آپ یہ ایکشن لینے کے لئے تیار ہو جائے تو اب وہ ہوگا ظاہر ہے کہ اب نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کے دل میں کوئی ہوگا کہ جی پکہ تو فتح ہو گیا اب آگے کیا تو اب یہ آگے ایکشن ان سارے قبائل کے تھے یعنی یہ اصل میں قریش کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اپنے وطن سے نکال دیا تھا تو اب ایک تو وہ تھا پھر ان پہ جو جو سب شرک پہ بہت سارے قبائل تھے تو انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی کہ جو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ ان کو اپنا گھر چھوڑ کے ان کو آنا پڑتا تھا حجرت کر کے وہ مدینہ آ جاتے تھے تو ان پہ بھی یہی معاملہ آیا کہ اب آپ یہ ان کی قرارداد جرم ہے تو اب آپ یہ ایکشن لینے کے لئے اب تیار ہو جائیں پھر فرمایا ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں زلیل و خوار کرے گا اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے اس سے تھنڈے کریں گا انہیں یہ ابجیکٹیو اللہ تعالی کا کہ وہ صحابہ کرام رضی عنہ کی ہاتھوں سے ان کو سزا دے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو ان میں بھی ہو جائے گا اور پھر اہل ایمان پہ بھی اپنا جب وہ فتح کرتے دیکھ رہے ہوں گے تو پھر ان کا ایمان اور زیادہ تھنڈے کلیجے کے ساتھ وہ آ جائے گا کہ وہ ظاہر ان کو بھی بڑا دکھ تھا کہ جن سب کو منکرین نے ان کو نکال دیا تھا اپنے گھروں سے تو یہ آلہ ہے اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ تین آیت سے توبہ کی توفیق بھی دے گا علم و حکیم ہے علم و حکمت اللہ کی ہیں تو آپ ایکشن کے لئے تیار ہو جائے اور پھر ہوا یہی کہ بہت چند لوگ ہی وہ مارے گئے لیکن پورے عرب کی جو میجارٹی ہے وہ سچ مچ تو انہوں نے توبہ کی اور ایمان لیا تو یہ اس لئے اسی پہ یہ سورہ توبہ کا جو نام ہے لوگوں نے اس لئے مشہور یہ بھی ہوا پھر فرمایا ام حسب تم ان تترکو ولمہ یعلم اللہ یعلم اللہ اللذین جاہدوا منکم ولین یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولی جہ واللہ خبیرم بما تعملو کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے درحالہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی واضح ہی نہیں کیا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے یعنی اب یہ اہل ایمان جو نئے نئے ایمان لائے تھے جو پرانے تھے سابقون الولون تھے تو وہ تو پہلے ہی بہت جہاد کر چکے بہت سے شہید بھی ہو چکے تھے لیکن اب نئے اہل ایمان کو کاغہ کب کرو تم یہ تم بھی تاکہ تمہاری نیتیں وہ بھی سامنے آ جائیں یعنی اللہ تعالی کو تو پہلے ہی معلوم ہے لیکن اصل میں یہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ ان کے پریکٹیکلی پتہ چل جائے کہ جناب کس حد تک ایمان ہے ان میں اور کس حد تک نہیں تاکہ اسی بیوز پہ پھر ان پہ ایکشن ہو تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہم دردی رکھتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرے درہا لیکن وہ خود اپنے اوپر کفر کے گوار وہ ہی ہیں کہ ان کے سارے عمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اب یہ بتا دی گیا خاص طور پر یہ تھا کہ پورے عرب کے سارے قبائل قریش سے بہت امپریس تھے کہ یہ حرم شریف کے متولی ہیں اسی کو منیج کرتے حرم شریف کو بیت اللہ کسی ہی کرتے تو یہ کرتے ہیں تو وہ اب ظاہر ہے کہ ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کی عقیدت انہی قریش کے ساتھ تھی اور قریش پہ تو کری ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے کہ اب لائے تھے تو لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ جو بھی منکر ہوں گے ان کو سزا دینی ہے تو اس لیے اب جو نئے ایمان لائے ان کو بتایا گیا کہ بھی اپنے اب سب جو ہمدردی ہے اس کو ختم کر دو کہ جو بھی اس میں سے مشرق رہے گا اس کو سزا دینی بھی ہے تو یہ امتحان پھر ہو گیا اب نئے جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی اور جو سابقون الاولون صحابہ تھے تو ان پہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب پھر ایکشن انہوں نے انہوں نے کروانا تھا وہ اب اصل میں ہیڈ تھے اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَا تَزَّقَاةَ وَلَنْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَصَا اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں نماز کا اعتمام کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں درتے ہیں تو توقع ہے کہ یہی لوگ سیدھے راستے میں ہوں گے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اصل حرم شریف کا مقاب اب دیکھئے کہ جو سب سے بڑی غلطی قریش نے یہ کی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے دو تین سو سال پہلے یہ حرکت کر دی تھی والنا یہ اصل میں حضرت ابراہیم اور اسمائی علیہ وسلم کے اولاد ہی تھی تو وہ توحید پہ رہے بڑے عرصہ لیکن اراؤنڈ تری ہنڈرڈ ایسوی کلنڈر کے لحاظ سے یہ ٹائم آیا کہ جب انہوں نے شرک کوئی اختیار کر لیا اور پہلے تو خود اپنے لیے انہوں نے کوئی نیک بزرگ کے نام پہ کوئی بوت بنا دیا اس پہ ہوا پھر اور قبیلوں کے لوگ کر رہے تھے تو انہوں نے اوروں کے بھی جو بوت ہیں وہ سارے رمشری پہ اکٹھا کر لیا تو یہ سزا تھی تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ سزا ہے بھی ان پہ کرنے کی ہے اور اب مسجدوں کے انتظام وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں توحید ہے اور روز آخر یعنی آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں نماز اور زکاة کریں گے تو پھر انہی کے لئے ہوگا اور پھر یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقفتہ کیا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا ان کو کہ بھی میں تمہارا بھائی ہوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے کے تھے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ بھئی آپ دیکھو اب آپ پہ کوئی سزا نہیں ہوگی آپ پہ آپ ایمان لے آئے اور پھر تب ہی یہ ہوا تھا کہ پورا مکہ کے لوگ ایمان لے آئے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکشن کیا کہ پورے حرم شریفے جتنے بھت تھے سب کو توڑا پھر آپ نے یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں کو حکم دیا کہ بھی آپ مختلف علاقوں میں جائیں اور جہاں جہاں پہ بھی کوئی ایسے بھت یا اس کے کوئی آستانے بنے ہوئے ہیں یا اگر وہاں پہ کسی نے کوئی بھت بنائے میں یا قبریں ایسی ہیں کہ جس پہ کوئی مدار بنائے سب کو توڑ دیں انہوں نے کیا پھر یہ ایکشن پورے عرب جہاں جہاں قبیلوں میں جو جو معاملہ تھا اس کو ایکشن انہوں نے کروایا تو یہ دیکھئے اس حد تک اب یہاں تک ان کی شرک تو اس حد تک آ گیا تھا اور وہ بھی قوم پرستی اور اس سے آگے بڑھ کر پھر شخصیت پرستی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسمائید علیہ السلام کی تصویریں این قابہ شریف پہ لگا دیوئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے پھاڑا اس کو ختم کیا معاملہ تاکہ یہ شرک سے بالکل پاک ہو جائے یا مقصد یہ اب آگے فرمایا اجعلتم سقایت الحاجی وعمارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الاخری وجاہد فی سبیل اللہ لا يستعونا عند اللہ واللہ لا يحد القوم الظالمی کہ تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دی ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان آئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کرا میں جہاد کیا اور اللہ کے نسدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم رہایا اور اب اللہ ان ظالم لوگوں کو رہیاب نہیں کرے گا یعنی اس میں سے ابھی ظاہر ہے کہ قریش کے کچھ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی ان میں وہ شرک کے اثرات تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اب اس طرح سے واضح کی ہیں کہ ابھی تم بڑا اپنے آپ کو حیثیت سمجھتے ہو کہ تم مسجد حرام کہ تم مجاور ہو اور یہ سب کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور حاجیوں کو تم پانی پلاتے رہو ٹھیک ہے نیکی ہے لیکن یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ اب اصل میں انہی کی کہ جو ان میں اب آہستہ آہستہ ایمان لائے تھے تو ان کے اندر جتنی غلط فہنیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو روک رہے بتا رہے ہیں اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی رام جہاد کی اور وہی کامیاب ہوں گے یہ بتایا کہ ایمان ہجرت اور پھر اپنی جان اور مال سے انہوں نے جہاد کیا تو یہ ان کا عجر تب دیکھئے کہ ان کے لئے اس دنیا میں بھی اللہ نے عجر دیا اور پھر آخرت میں وہ اب فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا یبشر ہوں رب ہوں برحمت منہ وردوانی و جنات اللہ فیہا نعیم مقیم ان کا رب انہیں اپنی رحمت خوشنودی اور ایسے باغوں کے بشارت دیتا ہے جن پر ان کے لئے دائمی راحت ہے کہ دائمی کا مطلب فوریور کہ جس میں کبھی موتی نہیں آئے ان لیمیٹڈ زندگی کے لئے بس انجوائے کریں خالدین فیہا بدا ان اللہ اندہ اجر عظیم وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس تو یہ اب جزا کا ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پورا اس کو ان لیمیٹڈ لائف ان کو ملنے لگی اور اس کو ایک ٹکن ان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ خود رومن ایمپائر اور پھر ایران ایمپائر یہ سب سرنڈر کر دیں صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں اور اس میں اب جو کچھ ایک بہت بڑا اگریکلچرل ایج تھی اور اس میں جو کچھ کھیت اور جتنی جانور اور سب انہی کے ہاتھ میں آگئے اور صحابہ اکرام انہوں نے کیا کرتے تھے انہی سے پھر اب نئے جتنی قوموں فتح ہوئی ہیں تو انہی کی مدد کرتے ہوتے تھے امیجن کریں کہ یہ ان پہ جزا کا یہ ریزلٹ آیا اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ ان کے لئے انلیمٹڈ آ جا رہے ہیں ہم مزید ان کی اصلاح فرمائیں یا ایوہ اللہ 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 ایوان والو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے تم میں سے جو لو انہیں دوست بنائیں گے تو وہی اپنے اوپر ظلم کرنے ہوں گے اب صحابہ اکرام اور خاص طور پر جو نئے نئے ایمان نے بتایا گیا کہ تمہارے باپ بھائی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر ان سے آپ کی کوئی اب دوستی نہیں ہونی چاہیے بالکل اب یہاں ان کی صدا کا ایکشن کرنا ہے اس لئے کوئی دوستی لفرما قل ان کان آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اموال اموال لقتر طرفتموها و تجارت تخشون قصادها و مساکن طردونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلی فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الفَاسِقِ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ بزنس جس کے نقصانات سے جس کے لوسس سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر حصول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے اور جان لو کہ اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہیاب نہیں کرے گا یہ بتا دیا کہ بھی دیکھو یہ اپنا کوئی دنیا کے جتنے بینفٹس ہیں رشتے ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کا فائنینشل انویسٹمنٹ کر چکے اور سب کچھ پروفٹ ہے آپ کو اس کا خطرہ ہے اور آپ کے گھر ہے ان سب سے بڑھ کر آپ کو محبت ہونی چاہیے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور پھر اس جہاد کے لئے تیار ہو جائے اور اس کے بعد پھر جب اب نئے ایمان لائے وہ اور جو پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تکلیفات برداشت کر چکے تھے تو وہ بھی پورے تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے جہاد کیا کہ اب مرتدین جنہوں نے مرتد ہو کے انہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے اور ان کے جو ساتھی تھے اور پھر جنہوں نے زکاة کا انکار کیا تھا تو ان سب پہ جہاد کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا کی دونوں سپر پاورز ایران اور رومن ایمپائر دونوں کو ایسے ہی لی جاتے فتح کر لیا رضی اللہ عنہ اب اہل ایک ایمان کے لئے صدا کا عمل یہ اب بتایا گیا کہ غلطی ہیں اگر آ جائیں تمہیں تو کیا کر رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَسِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ عَاجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئَوْمْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے مثلاً ابھی ہنین ہنین کے دن بھی جب تم اپنی کسرت پر اترا رہے تھے پھر وہ تمہاری کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسطوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیر دکھا کر بھاگ گڑے ہوئے تھے تم سمہ انزل اللہ سکینته علی رسولی وعلی المؤمنین منزل جنود اللم تروہ وعذب اللذین کفر مذالک جزاؤل کافری ملاخر اللہ نے اپنے رسول اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت کے اپنی کمفرٹ نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں دنیں تم نے نہیں دیکھا اور ان لوگوں کو صدا دی جو رسول کے منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی صدا ہے سمہ یتوب اللہ من بعد ذالک علا من یشاء واللہ غفور الرحیم پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے انعیت فرماتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کی اب یہ حنین کیا تھی یہ دیکھیں کہ یہ لوکیشن تھی ہنین کی اب یہ مکہ مکرمہ یہ حرم شریف آپ کے سامنے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ راؤنڈ کوئی ٹونٹی کلومیٹر دی ہے حرم شریف سے وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ ہی عرصے میں جو طائف اور اس کی آس پاس جتنے قبائل تھے انہوں نے مل کر مکہ پہ حملہ کیا تو تب یہ ہنین کا آیا تو اب نئے ایمان لائے تھے مکہ والے وہ بھی اور دس ہزار قدوسی وہ صحابہ اکرام جو پہلے ایمان لائے چکے تھے وہ سب مل کے آئے تو کوئی بارہ ہزار کے قریب ایسے لوگ تھے تو اب ہوا کیا کہ وہ جو طائف اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے جو قبیلے آئے تھے ان کی ٹوٹل عبادی جو ہے وہ کی اراؤنڈ کوئی چھے سات ہزار بندے تھے باز روایت ماتا ہے دس ہزار ہیں تو ان کو اب جو نئے ایمان لائے تھے تو ان کے دلوں میں آیا کوئی آر یہ کونسا مسئلہ ان کو تو مسانی سے اڑا دیں گے تو اب یہ دیکھئے کہ ایک غلط تی ہوئی خود اہل ایمان سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی صدا ان پر یہ کی کہ ان کے اندر یہ خود تنگ ہو گئے زمین ان کو اور وہ خود باگ اٹھے کیوں وہ یہ تھا کہ یہ طائف والے وہ تیر کے بڑے ماہر تھے انہوں نے تیزی سے تیر مارے تو یہ جناب بڑا تیزی سے ڈرے اور بہت سے لوگ نکلے تب یہ ہوا کہ جو صابقون الاولون صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پھر بھی کڑے رہے اور کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو اب نئے ایمان لائے تو ان میں سے آپ یہ مہدن کریں کہ سب سے نمائع کون تھے ابو صفیار دو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ وہ خود کر چکے تھے لیکن اب وہ ایمان لائے تو تب یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ تھے اس جنگ میں اور ابو صفیان رضی اللہ عنہ اس کے رسی کو وہ پکڑے ویل جناب جا رہے تھے اور یہ جنگ میں وہ رہے اور خود ان کی آنکھیں اس میں تیر کے ہاتھوں وہ بھی نکلیں کہ ریزلٹ یہ ہوا کہ دیکھیں اس طرح کی حالت ہوئی تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سکینت یعنی ایک کمفرٹ اس طرح سے کر دی کہ خود جو منکرین جو طائف سے آئے تھے ان سب نے سرنڈر کر لیا اور اس کے بعد پھر تو یہ ہوا کہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے سرویسز کی ایک صدا ان کو دی لیکن پھر کچھ ٹائم میں یہ ہوا کہ بہت سے جب انہی قبائل کے کچھ جو بھی اہم سردار تھے وہ آئے بڑی ریکویسٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام لدیلہ ان سے مشورے کے طور پر بڑی محبت سے فرمایا کہ بھی میں تو چاہتا ہوں کہ اب جو میرے جتنے قیدی ہیں میں ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے تو سب نہیں ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے آزاد انہی میں پھر محمد بن قاسم بھی پیدا ہوئے جنہوں نے آکے سندھ فتح کیا تھا اور سندھ میں انہوں نے کہ آج کل کے کراچی سے لے کے اور ملتان تک کا ایریا فتح ایک سال میں ہی کر ویٹھے تھے اور ہندووں میں پھر ان پہ ایسی عقیدت آئی تھی کہ وہ خود انہی کی مسائل حل کرتے تھے ان کے معاملات کرتے تھے تو پھر ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ خود انہوں نے اب محمد بن قاسم تو جب بادشاہ نے ان کو سپیشل بلایا تو چلے گئے تو انہوں نے ان کے بھت بنا لیا اور ان کی پوجہ کرنے لے تو امیجن کریں یہ ریزلٹ ہوا اب آپ دیکھئے کہ یہ حنین میں اللہ تعالی نے بتایا دیکھو میں نے ابھی تمہارا یہ مسئلہ لیا اب بتا تو پھر فرمایا کہ اہل ایمان یہ مشرکین بلکل نہ پاک ہیں لہذا اپنی سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پڑ اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رو اللہ چاہے گا تو ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علم اور حکمت والا ہے علی محقیم تو اب یہ بتا دیا کہ آپ کی گارنٹی ہے آپ کو فینینچلی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ونہ حاج سے ہی بہت بڑے بینفٹ ملتے تھے تو اب یہ خاص طور پہ جو مکہ والے اب نئے ایمان لائے تھے تو ان پہ فرمایا گیا کہ مشرقین کو اندر آنے ہی نہیں دینا کسی کو لیکن الحمدللہ مجورٹی سارے قبائل وہ ایمان لے آئے انہوں نے شرک چھوڑ دیا ان کے بت ان کی قبریں ان کے مزار سارے بند کر دیا وہ خود صحابہ اکرام نے ایکشن کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا تب جا کے یہ لوگ پھر حرم شریف میں آنے لگے اور آج تک آرے ہیں ان کی نسل آج بھی موجود ہے اور ابھی بھی آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں تو یہ اس سمانے کے قبیلے ابھی بھی موجود ہیں تو آتے ہیں حج کرتے ہیں تواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں سب آکے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب یہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں کسی اور پہ کسی بھی بزرگ کے نام پہ وہ کبھی ان سے دعائیں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں الحمدلہ پھر اہل کتاب کے لئے اسی سزا میں سزا کا جو اعلان تھا اس کی مغلوبیت کی ڈیٹیل آئیے آپ یہ اہل کتاب کے لئے آئیں اب تک جو بات چل رہی تھی وہ مشرقین کے لئے سزا کیا یہ اہل کتاب ہیں کہ یہ جیوز اینڈ کرسچنز تھے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے اور اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آیا ان کے اچھے نیک لوگ ایمان بھی لے آئے اور جو رہ گئے تھے تو ان پہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ان پہ ایک صدا کا آیا وہ صدا کیا ہوگی مغلوبیت کی یہ نے ان کو قتل نہیں کیا گیا ہاں جنگ میں جو مرے گئے مارے گئے لیکن باقیوں کو نہیں فرمایا ان مشرقوں کے علاوہ انہیں اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحب بند کر رہے ہیں تو یہ صدا اب یہ کن پہ آئی یہ وہ عرب ملکوں میں جتنے اہل کتاب تھے ان سب پہ آئی یہودیوں پہ تو پہلے ہی آ چکا تھا کہ اب خیبر میں جتنے ان کے قبیلے رہ گئے تھے ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ پہلے ہی فتح کر گئے تھے اب یہ سارے سرندر تھے اور اب کرسچنز تھے تو یہ نجران کا ایریہ ہے جو آج کل بالکل سعودی عرب اور یمن کے بارڈر میں تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سارے سکولرز آئے انہوں نے بات کی تھی تو کچھ ایمان لے کچھ نہیں لے تو ان پہ آیا کہ اب سزا تمہاری یہ ہوگی جزیہ کی اب یہ جزیہ کیا ہے یہ ایک اس طرح کا ٹیکس تھا کہ جس میں پر پرسن ہر آدمی نے ٹیکس دینا تھا اور یہ اس زمانے میں یہ ایک اس طرح کی ایک ایک طرح کے کہلیں کہ یہ مثال تھی کہ جناب ہم سرندر ہیں تو بس یہ تھی اچھا اس کے لئے کوئی یہ بڑی رکم نہیں بلکہ یہ دیکھا گیا کہ جو امیر آدمی ہے ان سے دس دینار سال کے وہ لیے گئے اور جو غریب آدمی ہے تو ان سے بہت کم ایک دینار یا اس سے بھی کم رکم اتنی انہوں نے کی اور کوئی بہت ہی غریب ہے تو اسے وہ بھی نہیں لیے کہ ٹھیک ہے بھی آپ صرف یہ صرف آپ اعلان کر دیں کہ آپ جناب سرندر ہیں بس یہ اتنی بات تو یہ چلتی رہے اور کچھ عرصے میں یہ ہوا کہ انہی کی مجورٹی وہ ایمان لے ہیں اچھا اس کے لئے زیادہ اچھا ہے کہ آپ خود یہودیوں نے جو اپنی ہسٹری لکھی ہے وہ آپ پڑھ لیں ہونے کی آپ خود گوگل سے آپ سرچ کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب سیونٹی اسوی کے لندر میں جب ان پہ سدا لگی تھی تو اس کے بعد سے صرف وہ جگہ میں ملی ہے کہ جہاں ہم سکون سے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے ہیں اور اس میں پوری اپنے مذہب پہ پوری ان کو آزادی کوئی کچھ نہیں بس صرف سال میں ایک بار اتنا ٹیکس دینا پڑتا تھا جزیہ کہ وہ دیا اور بس اب یہاں تک کہ ان کے ان کے جو بھی ان کا کوئی چرچ یہ جو معاملے اس پہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے تو آج کبھی اگر آپ کا جانا ہو آپ کبھی جارڈن یا لبنان یا ایجپٹ میں آپ چلے جائے تو وہاں کے کرسٹین سے پوچھئے گا آپ جا کے کہ جناب یہ جب مسلمانوں نے یہ فتح کیا تھا تو ان کا ایٹیٹیوٹ کیسا رہا چلو مسلمانوں نے جو لکھی ہیں وہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن خود ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ یہ جزیہ اس کے بدلے یہ کرتے تھے کہ جناب جب بھی جنگ ہوگی تو آپ لوگوں میں کچھ نہیں کرنا وہ ہم آپ کو سکیورٹی ہم کریں گے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم میں جب اس شہر کو یہ آج کل سیریہ میں ہے تو وہاں سے ہمیں نکلنا پڑا ملٹری کو دوسری طرف تو انہوں نے پورا جزیہ واپس دیا کہ بھائی سوری ہم آپ کی کسی طرح سے ہم آپ کو سکیورٹی امنی کر پا لیں تو وہ اتنا کرسچنز تھے اتنا روئے ہیں کہ ہمارے خود جو رومن ایمپائر کے ہمارے مذہب کے لوگ جو ہے وہ ہم سے اتنا بڑا ٹیکس لیتے تھے اور واپسی والی کونسی بات ہے کوئی سرویسز بھی نہیں دیتے تھے ہمیں اور آپ لوگ اب نکل رہے ہو تو وہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یعنی بندوں کو واپس بیج دیں امیجن کریں یہ ریزارت اس کے بعد مزید ان پر فرمایا مقالة اليہود ازیر ازیر ابن اللہ مقالة نصار المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بی افواہ یدائی یدائی اون قول اللذین کفروا من قبل قوط لهم اللہ انا یعفکون ان کا دین اب یہی ہے کہ یهودی کہتے ہیں کہ جی ازیر خدا کے بیٹے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے یہ ان کے لئے اپنی مو کی باتیں وہ ہی نہیں مہنکروں کسی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے وہ گزرے ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے گئے پھرے جاتے ہیں اچھا اب اس میں یوں کی آپ ہسٹری کو اگر پڑھ لیجئے تو انہوں نے اچھا یہ ساروں نے نہیں کیا کچھ ان کا ایک فرقہ تھا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا کیوں تب یہ ہوا تھا کہ یہ بنیسرین پہ ایک بار یہ اراؤنڈ سکس ہنڈرڈ بی سی یعنی بی فور کرسنٹر یعنی اس سے زمانے میں یعنی عیسی علیہ السلام سے چھے سو سال پہلے ان پہ یہ مغلوبیت کی صدا آئی تھی کہ ان میں بہت شیرک اور بڑی چیزیں آئیں تھی تو اللہ نے صدا دی تھی کہ یہی صدا مغلوبیت کی آئی تھی تو اب اس میں سے پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ خود ایران اور اراک والوں نے ان کو فتح کیا ہوا تھا اور مغلوبیت یہ غلام کے طور پر دے تو تب اللہ تعالی نے اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو کیا تھا اور تب اس وقت اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو پھر بادشاہ کو دل میں یہی آیا کہ بھی ان کو آزاد کرو آزاد کیا انہیں تو عزیر علیہ السلام نے یہ کیا کہ تورات کو دوبارہ لکھوایا ان کو پوری یاد تھی تورات انہوں نے لکھوا دی تو اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے وہ فورا نہیں بلکہ کافی عرصے بعد یہودیوں میں یہ آیا کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے جن کو یہ تورات یاد تھی حافظ دیں تو اس پہ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا اور اسی کیسے کچھ لوگ تھے جو عرب میں رہتے تھے تو ان پہ اللہ کا یہ آیا کہ یہ کتنی غلط حرکت کی ہے اچھا کرسچنز کی اگر انہیں کی ہسٹریز آپ پڑے تو یہ خاص طور پہ سینٹ پول کے زبانے میں جو صحابی نہیں تھے بہت بعد میں کئی وہ حضرت تیسہ علیہ السلام پہ ہی مال لائے انہوں نے یہ حرکت کی کہ وہ حضرت تیسہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور وہیں میجورٹی انہیں پہ آگئی لیکن پھر بھی جو صحابہ کرام خاص طرح پہ برنباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں پہ جو ایمان رکھتے تھے وہ رہے چھ سو سال تک رہے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی تو وہ سب ایمان لے آئے تو اس لئے آپ وہ مسلمانوں کے اس لئے لیکن ابھی جو اس وقت جو کرسچینٹی اب سنتے تو یہ ان کی اب میجورٹی وہی ہے کہ جو خدا کے بیٹے مانتے ہیں وہ سنٹ پال کے بندے اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ تورات کو کر لیا کہ یہ خاص بنی سرائر کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کر لی ہی تیر اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ کومنٹ کرتے ہوئے ان پہ سزا یہی دی کہ یہ جزیہ دے کر ایک مطہت بن کر کہ سرنڈر ہو کر ظاہر ہے کہ عرب میں تو ضرورت ہی نہیں پڑی وہ پہلے ہی سرنڈر ہو گئے تھے لیکن یہ ایکشن ہوا رومن ایمپائر کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ مجورٹی کرسچنز تھے کچھ جیوز تھے جو بڑی تکلیف میں تھے پہلے ہی تو وہ پھر سارے سرنڈر کرتے گئے آسانی سے کہ اس میں جنگوں میں کوئی بڑا کام ہی نہیں ہوا مسئلہ ہی نہیں ہوا یہ جنگ ہوتے تھی تھوڑی سی ہوئی اور اس کے بعد سارے سرنڈر کر بیٹھتے تھے تو یہ دنیا کی سپر پاور کا یہ ریزلٹ ہوا پھر اہل کتاب کی قرارداد جنگ بھی اللہ تعالی نے بتا دی کہ ان کی غلطیاں ہیں کیا ایک تو وہ بتائی پھر وزید فرمایا اللہ کے سپاہ انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو ایک نفسیاتی غلامی کے طور پر رب بنا ڈالا اور مسیح بن مریم دلالہ نے کہا انہیں ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا اس کے سوا کوئی لانے وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریف ٹھراتے ہیں یہ کرسچینٹیز کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ یہ فقی وہ تھے کہ ان کے پوپ کہ جو ان کو ایک دینی حکامات دیتے تھے اور راہب وہ تھے کہ جو ان کے صوفیزم جنہوں نے اختیار کر لیا تھا اور وہ تصوف کے طور پر کرتے تھے تو انہی میں سے جو جو بھی نیک بندے ہوتے ظاہر ہے کہ ان کو سب کو یہ نیک سمجھتے تھے انہی پہ جناب یہ بت بنا لیتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ کا بیٹا بنا لی آئے اور یہ کرنے لگے اچھا یہ تفصیل کیوں ہی ہے اس لیے کہ ہم لوگوں میں ایسی عرکت نہ ہو اور انفورچنٹلی ہمارے ہم بھی ہو گیا چلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا الحمدللہ لیکن یہ دیکھی ہے کہ بہت سے صفات جو خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کئیوں نے یہ کیا کہ وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہی صفات بنا دی جو اللہ تعالیٰ کی ہے جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے دعا ایک خود عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہو سکتی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے تھے یہی کرنا لیکن لوگوں نے یہ کیا کہ وہ دعائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی شروع پر یہ ہوا اچھا پھر ہمارے ہم پھر یہ فقی اور راہب یعنی ہمارے بھی بہت سارے صوفی پیدا ہوئے ہیں کالرز پہ نفسیاتی غلامی ہو گئی ایک طرح کی اس طرح کے جو وہ کہیں بس وہی کرو اور جو ان سے کوئی اختلاف کرنا بڑا گناہ ہے اس طرح کا سمجھ لیا اسی کو تقلید کہتے ہیں یہی نفسیاتی غلامی ہے کہ انہوں نے رب کی طرح بنا دیا ہے انفورنیٹری ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا کرسچینیٹیز میں بھی یہی ہوا ہمارے ہاں بھی ہو گیا تو بس ہمیں اصلاحی کرنی ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو سمجھا دیں باقی اللہ چاہے تو انہیں اگر دل میں نیت درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا انہیں ان کی ذہن اس پہ آ جائے گا اپنے بھائی اور ان کو سمجھا جائے گی پھر فرمائے یریدون این یطفعو نور اللہ بی افواہ ویعباللہ اللہ این یطم مورہ ولو کری چاہتے ہیں کہ خدا کی اس نور کو اپنے مو کے پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر گئے رہے گا خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی نگوار بتا دیا کہ یہ اب اور کچھ نہیں اپنی پھونکوں سے ہی کسی طرح یعنی اس کی کیا کہ پروپیگنڈا کر کے یا کسی طرح یہ اس دین کو ہٹائیں تو اللہ نے بتایا کہ اللہ اس نور کو پورا کرے گا اور پورا کر دیا اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ہو چکا ہے واللذی ارسلا رسولہو بالہدا و دین الحق لیزہرہو علد دینی کلی ہی ولہ کری ہل مشرک وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سرزمین کے تمام عدیان پر تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دے خواہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی نہ پسند کریں پھر تو یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں افغانستان سے لے کے اور مراکش تک کا جو علاقہ ہے یہی رومان اور ایران ایمپائر کی یہی حکومتیں یہاں تک تھی ساری فتح ہو کے سرندر ہو کے آگئیں اور ساروں میں اللہ کا دین واضح ہو گیا اور یہ نور کی طور پر ہو گیا اب آپ کے ذہن میں وہی سوال ہوگا کہ پھر بعد میں ہم زوال میں کیوں آئے اس کو انشاءاللہ ہم اسی سورت کے انڈ میں یہ کمپلیٹ کر کے تو اس کی ڈیٹیل بھی میں پوری ہسٹری کی وہ بھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ تو اس کے لئے بس آپ کو تھوڑا سے انتظار کرنا پڑے گا اگلے آخری لیکچر جو اسی سورت کا ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے پھر مزید ارشاد فرمایا یا جہاللہزین آمنو ان کثیرم من الاحباری والرحبانی لیأکلون اموال الناس بالباطلی ویسدھون عن سبیل اللہ واللہزین یکنزون الزعبہ والفدت ولا تنفقونہا فی سبیل اللہ ابشیر ہوں بیعظا بن علی الیمان ان فقیہوں اور رہبوں میں اکثر ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے رکھتے سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو ان میں سے سون اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے دیکھیں کہ یہ کیاں بھی ہوا انفورچنیٹلی ہمارے ہم بھی ہوا اپنے کیسز ایسے دیکھے ہوں گے کہ مسجد کے جتنا فنڈ ہوتا ہے اس سے بھی کرپشن ہوتی ہے پھر اس طرح ہمارے ہاں یہ بھی کرپشن ہوئی کہ اس سے زیادہ یہ ہوا کہ کچھ مزار بھی بنایا ہے اور وہاں سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسے آتے رہتے ہیں تو سیم کرسٹینز اور جیوز کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یکم دیا کہ آپ کی یہ ان کا ہے اور اس پہ آپ ایک دردنا کا ذات تو وہ آخرت کے لیے وہ ہوگی اس کی اور پھر صحابہ اکرام کوئی بھی حکم تھا پہلے دے دیا کہ تم نے اکشن لینا ہے اور انہوں نے لیا پھر اکشن یوم یحما علیہا فی نار جہنمہ جباہم جباہم جباہوہم وجنوبہم وزہورو اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزک کی آگ دہکائی جائے گی پھر اس کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹ اس سے داغی جائیں گے یہی ہیں جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھاتا سو چک کو اس کو جو ہے تم جمع کرتے رہے تو یہ ان کی سزا ہوگی یہ بتا دیا تو یہی کرپشن کا پھر یہ ریزلٹ ہے یہ اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا تو ہم نے اس سے بچنا تھا انفورچنیٹلی ہم نے کئی بھائیوں بہنوں نے ایسی حرکت کر دی ہے اگر ابھی یاد آ گیا تو ابھی توبہ کرنے اللہ تعالی سے اور ساری اس رقم کو آپ غریبوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے استعمال کریں اچھا اس کی ایک بڑے اچھا ایک کیس آیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی وہ خود مجوز جو ایران کے تھے تو یہاں کے رہنے والے تھے پیدائش ان کی وہیں کی تھی ہوئی ایران میں پھر انہوں نے کرسچنز کی عبادت کو دیکھا تو ان کو وہ زیادہ پسند آئی اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جا کے ان میں بیٹھنا گفشپ کی تو ان کے والد نے ان کو نکال دیا اپنے وہاں سے اب وہ نکلے تو خود چرچ میں رہ اور وہاں کے سکولرز سے پڑھنے لگے لیکن ان کو یہی نظر آیا کہ یہ کرپشن ہے تو پھر لیکن کچھ نیک کرسچن مل گئے سکولرز انہوں نے ان کو سکھا پھر کہا کہ بھی یہ عیسی علیہ السلام کی اصل توحید پہ بہت سے لوگ نکل گئے ہیں بہت ریئر لوگ ہیں انہوں نے پھر ایک بندہ بتایا بھی اب میں مروں گا تو ادھر چلے جانا وہ چلے گئے اب دوسرے کے ہوئے پھر دوسرے بھی فوت ہونے لگے انہوں نے بتایا کہ بھی کم لوگ ایسے ہیں تو وہ ان کے چلے جانا تیسرے کے بتایا تیسرے بھی اب جب ان کی زندگی بھی ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی برنباس رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے سیرت بیان کی تھی تو اس کو پڑھتے میں ان کو آیا کہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب آخری رسول آئیں گے تو اب انہوں نے پھر پوچھا کہ بھی جناب کہتے بھی اب مجھے یہی پتا چلا ہے میں نے کہ انہوں نے جتنی ہسٹری پڑھی سکولر جو ہے کرسن سکولر تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ جو رسول ہے نا یہ ایک ایسے علاقے میں آئیں گے کہ جہاں پہ ایک بہت عرصہ پہلے جہاں پہ یہ ایک لاوہ نکل کے آیا ہو تو اب فرمایا کہ بس وہ ہی ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہ اس لوکیشن کا پوچھا تو پتا چلا کہ یہ تو یسرب ہے تو وہ اب آئے تو بیچ میں کسی نے ان کو اغوا کر لیا ان کو غلام بنا دیا اب وہ خیر وہی پہ تھے تو تب ان کو یہ پتا چلا کہ آخری رسول مدینہ میں آگئے آئے ہیں تو جناب وہ اتنے خوش ہوئے اور جناب فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے ایمان لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی فیملی کا حصہ بنایا اور اپنے اپنی رقم سے اس اب ظاہر ہے کہ کچھ یہودی نے ان کو خرید لیا ہوا تھا ان کو پوری رقم دے کے ان کو خود آزاد کر دیا سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ تھے اور خود ان کے نیک لوگ تھے کرسچنز میں بھی تھے یہودیوں میں بھی نیک لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کے لوگ جلدی ایمان دنے ہیں تو ریزلٹ آپ کے ذہن میں اب جو سوال ہوں گے آپ بلا تکلف ای میل کر لی جائے گا اب دیکھیں کہ یہ خاص جوے جتنا ہے ارشاد آتا ہے یہ سب صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم ان سے متعلق ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج جن لوگوں تک پہنچا ہے تو انہی لوگوں پر یہ سزا کا عمل کیا انفورچنیٹلی ہمارے کئی بھائیوں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے ہم بھی یہ کریں انہوں نے کیا لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے تین سو سال سے یہی ہو رہا تو یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم تھا تو انہوں نے عمل کیا اور یہ فوراں سب سرنڈر ہوتے چلے گا اس کی تفصیل میں مزید ارس کروں گا انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں جزا کل لہ خیر وحسن الجزا اب انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم پھر اہل ایمان کے لیے جزا اور وہ اس میں آئیں گے وہ انشاءاللہ پھر ہم اس کی سٹڈیز کریں گے جزا کل لہ خیر وحسن الجزا